ویلکم ٹو نیاب کیچن ہوب سو کہ آپ سب ہیر ہیریل سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے ایف زومان میں رکھے آج میں بنانے جا رہی ہوں جڈ پٹ بننے والا ناشتہ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کو شروع سے دیکھ کر اینڈ تک لازمی دیکھیں گا کیونکہ اس میں آپ کو بزر بدہ سٹیپس اینٹ ٹرکس دیکھنے کو ملیں گی سو لیٹس ٹارٹ اور ویڈیو اب ہم چلتے ہیں اپنے گیٹینٹس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تقریباً ڈیٹ کپ میتا لے لیا اس میں ایک ٹیبل سپون بیکنگ پوڈر ڈال لیا تھا میں نے ان کو چھان کر رکھ لیا اس میں ایک کپ ہم دودھ اٹ کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ اس میں لمز نہ بنیں اس میں ایک انڈا ڈال دیں گے اور ایک ٹیماتر چھوٹا 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 ڈال دیں گے اور تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس میں سبز دنیا اور دوئی ہم مرچیں چھوٹی 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 چھوٹا ڈال دیں گے اور تقریباً ایک میڈیم سائز کا پیاز بھی ہم چھوٹا 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 ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں ان سب چیزوں کو مکس کر لیں ایک ٹیبل سب کی اب اس میں ایک کپ ہم پانی ڈالیں گے پانی تقریباً ہم ڈےڑ کپ ڈالیں گے لیکن آئسدہ ایساً ڈالیں اگر آپ کو یہ بیٹر تھوڑا تو آپ اس کو تھوڑا اور پانی آٹ کر لیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اس میں ہم دو ابلے ہوئے اور اچھی طرح سے میش کی ہوئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو فیڈبیک لازمی دیجئے گا اور اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون چلی پوٹر ڈالیں گے اور نبک بھی میں اپنے ہسپے زائکا لے لوں گی آپ ان سپائسز کی کونٹیٹی جو ہے وہ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ سپائسز پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو وہ اپنے ہساپ سے آپ لے لیا کریں میں آدھا کا پانی اور ایٹ کر رہی ہوں مجھے یہ تھوڑا سا گاڑا لگ رہا تھا اچھی طرح سے اس کو میکس کر لیں یہ دیکھیں یہ بیٹر ایسا ہونا چاہیے ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے ہم ایک پین لے لیں گے نونسٹک اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیٹر اس میں ایٹ کر دیں اور اچھی طرح سے پھیلا لیں اگر آپ کے پاس نونسٹک پین نہ ہو تو آپ دو ٹیبل سپون آئل جو ہے وہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں بیٹر کے اندر تاکہ یہ چھپکے نہ اور اس کو کور کر دیں ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے ہم تو آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس کو کور نہیں کیا یہ ہرکی آنچ پر پکائیں میں اس کو پلٹ لوں گی اب بلکل ہرکی آنچ کر کے اس کو کور کر دیں پانچ منٹ کے لیے پھر اس کو دوسری طرف پلٹ لیں یہ دیکھیں ایک ساڈ سے یہ پک چکا ہے یہ دوسری ساڈ سے بھی پک چکا ہے ہم اس کو دوسری ساڈ پر پلٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہم اس کو پلٹ میں نکال لیتے ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھا بن گیا یہ دیکھیں اس کو توڑ کے چیک کر لیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ بہت اچھا تیار ہوا ہے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اپنا رکھیں کہ بہت سارا ہیار اور مجھے رکھی گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ